سنیکس کے خالی ریپر کا ایسا استعمال آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے علاوہ بہت ہی کار آمد اور یوزفل سی ٹپس اور ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے اور ویڈیو کو سب سے پہلے لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ایوریون ہاپفلی سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے ٹپ میری ٹیمارٹر کے حوالے سے ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ٹیمارٹر کو چھلکوں کے بغیر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اپناتے ہیں لیکن آج کا یہ طریقہ آپ کے لئے بہت ہی کرامت ثابت ہوگا بہت ہی مزے کا ایک طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے اور اس طرح سے اس کو ٹیمارٹر کے اوپر ہلکے ہلکے سے پریس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا سا دبا کے تو اس کو پریس کر لیں اور پھر اس کے بعد چھوری کی مدد سے اس طرح سے ہلکا سا اس کو کٹ لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چھلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اتر جائے کا کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا چھلکہ جو ہے وہ اتر رہے گا تو آپ بھی اس کو ٹرائی کر کے ضرور دیکھے گا ہوفیلی یہ ٹپ آپ کو پسند آئے گی نیکس ٹپ میری سبز مرچوں کے حوالے سے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سبز مرچوں کا استعمال کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ہاتھوں کو جلن ہونے لگ جاتی ہے سبز مرچوں کے وجہ سے یا الرجی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس طرح سے ایک کانٹہ لے لینا ہے اور اس کانٹے کو مرچ کے اندر اس طرح سے پنسا لینا ہے یا لگا لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے مرچوں کو کٹ کرنا شروع کرنا یہ دیکھیں تو کتنی آسانی کے ساتھ اس طرح سے ہماری مرچیں جو ہیں وہ کٹ ہو جائیں گی ہمارے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے ہمارے ہاتھوں پہ جلن بھی نہیں ہوگی الرجی بھی نہیں ہوگی مطلب ہم مرچوں کو ٹچ بھی نہیں کریں گے اور مرچیں جو ہیں بہت آسانی کے ساتھ ہماری کٹ جائیں گی تو ہے نا یہ بھی مزیدار سے ٹپ تو جی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹپ بھی بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جب ہم کوئی چیز اس طرح سے لیکوڈ فارم میں دوسرے برطن کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے نیچے گر جاتی ہے یہ دیکھیں تو اس کا ایک بہترین سا حال میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے دوسرے والے برطن کے اندر رکھنا ہے اور پھر آپ نے وہ چیز ڈالنی ہے تو آپ کی چیز جو ہے بہت آسانی کے ساتھ دوسرے برطن کے اندر چلی جائے گی اور بلکل بھی نیچے نہیں گرے گی تو یہ ٹپ بہت یوسفل ہے آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گا نیکس ٹپ میری جو ہے وہ اس طرح کے لوشن سے ریلیٹیڈ ہے اس طرح کے لوشن یا فیس واش وغیرہ جب ہم کہیں جاتے ہیں اور ہمیں ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے اپنے بیک کے اندر رکھ دیتے ہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ راستے میں دبنے کی وجہ سے اس طرح سے یہ ہمارے بیک کے اندر گر جاتا ہے اور ہمارا بیک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر جو چیزیں باقی پڑی ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے ایک بہترین سی ٹپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے یہ جو کلاث کلپ ہوتے ہیں یہ ایک لے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کے موں کے اوپر لگا دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد یہ بلکل بھی نہیں دب سکے گا اور بلکل بھی نہیں گرے گا تو اس ٹپ کو بھی آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گا یہ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے تو ابھی تک اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شکیناً ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے آپ اس کو سب سے پہلے لائک کر دیں نیکس ٹپ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے اکثر ہم اس طرح کی آرٹیفیشل جولری جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے کان جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں یا کچھ کو الرجی ہوتی ہے اس آرٹیفیشل جولری سے تو ہم اس کو پہنتے جاتے ہیں تو ہمارے کان جو ہے وہ ایریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس کے لئے کوئی بھی نیل پولیش لے لینی ہے اور نیل پولیش کو اس طرح سے اس ایورنگ کے اس حصے پہ لگا دینا ہے جو ہمارے کان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے آپ نے اس سارے حصے پہ لگا دینا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کان کے ساتھ ٹچ ہوگا تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ آرٹیفیشل جولری جو ہے وہ ایک طرح سے لوگ ہو جائے گی مطلب اس کے اوپر نیل پولیش کی ایک لیئر آ جائے گی اور آپ اس کو خوش کر لیں تو پھر آپ کے کان کے ساتھ ہی آرٹیفیشل جولری جو ہے وہ ٹچ نہیں کرے گی یہ اوپر سے نیل پولیش کی وجہ سے لوگ ہو چکی ہے تو آپ کے کان کے ساتھ جو وہ نیل پولیش ہی ٹچ کرے گی تو یہ آئیڈیا بھی آپ ازما کے ضرور دیکھے گا اس طرح سے آپ الیرجی وغیرہ سے بچ سکتے ہیں تو ہوفلی آپ کو میری یہ والی ٹپ بھی پسند آئی ہوگی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹپ آج کی ہماری بہت ہی سپیشل ٹپ ہونے والی ہے اس طرح کے سنیکس کے ریپر جو ہیں وہ ہم اکثر کھا کے تو پھینک دیتے ہیں تو آپ اس کو بلکل بھی نہ پھینکا کریں اکثر اس طرح کی بیکار سی چیزیں ہماری بڑی بڑی پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کون سی پریشانی حل کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے لیسن یہ دیسی لیسن جو ہوتا ہے اس کو چھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ نے دیسی لیسن کو آسانی کے ساتھ چھیلنا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے ریپر کے اندر رکھئے اور نہ کسی بھاری چیز کی مدد سے اس کو اوپر سے ہلکا ہلکا سا کوٹ لیجئے اس طرح سے یہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لیسن جو ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ چھیل جائے گا یہ دیکھیں تو اس کے چھل کے جو ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اتر جائیں گے آپ کو کوئی مشکل کوئی پریشانی بھی پیش نہیں آئے گی یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ چھیل رہا ہے تو اس طرح سے ہم اپنی ان بیکار سی چیزوں کا استعمال کر کے بہت بڑی بڑی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا بس اپنے ذہن کو استعمال کیجئے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی ہر چیز سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں نیکسٹ اس کا ایک اور آئیڈیا آپ نے اگر لیسن کو کوٹنا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لیسن جو ہے وہ باہر گر جاتا ہے تو آپ نے اس لیسن کو ریپر کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو اوپر سے کوٹ لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا لیسن جو ہے بہت اچھے سے کوٹ جائے گا ریپر سے باہر بھی نہیں آئے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا تو ہاپ فولی آج کی میری یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی آپ کو پسند آئی ہوں گے اگر پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید اس طرح کی اچھے اچھے سی ٹپس اور ہیکس دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ چڑے رہیں تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ